یا کریم مولا تبارک و تعالی بارِ الہا ہم تمام نے مل کر تیرے پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ مبارکہ کا ذکر کیا تیرے مقدس کلام سے جو کچھ بھی پڑا شیر نے کہہ تمام ہوا مولا ہم تمام کا آنا بیٹھنا اس مبارک محفل کو سجانا تیرے نبی کا پیدائشِ ذکر کرنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالی اس میں ہم سے جو بھی خامیہ لغدشے ہو گئی ہو مولا تو بڑا رحمان و رحیم ہے بڑا کریم ہے مولا تمام خطاؤ کو لغدشوں کو معاف فرما مولا تبارک و تعالی اس کا سباب سب سے پہلے پیارِ آقا حضور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسل سے مولا تمام انبیاء صحابہ صدقین صالحین مزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما سرکار غصی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سیدی سرکار آلہ حضرت مفتی آزم مالک بن دینار شریف المدن اللہ شریف حضرال الدین والی اببہ شاہ العمیس آنوری تاج الشریعہ ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے مقدس بارگاہ میں اس کا سباب نظر کرتے قبول فرما مولا تبارک و تعالی ان کے صدقہ و طفیل سے بالخصوص مولا جناب محمد ایوب بھائی مولا ان کے والد مرحوم آلی جناب شیخ احمد صاحب اور ان کی والدہ مرحومہ خیر النساء مولا ان کی ارواح کو نظر کرتے قبول فرما مولا اور بھی ان کے رشتدار عزا و قارب اہل و ایال اہل خاندان میں سے جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہوں مولا بشرت ایمان ان تمام کی ارواحوں کو نظر کرتے قبول فرما مولا تبارک و تعالی ان کی بے حساب بخشش و بغفرت فرما انہیں جنت الفردعوس میں آلہ سے آلہ مقام اتا فرما ان کے درجات کو بلند و بالا فرما عذاب قبر عذاب حشر عذاب جہنم سے مولا نبی کی ملاد کے صدقے سے حفاظت فرما اگر تو نے ان کے بخشش فرما دی ہو تو مولا ان کے درجات میں بلندی آتا فرما مقامات میں بلندی آتا فرما جنتی غزائیں جنتی نعمتیں جنتی ہوائیں جنتی لباس اتا فرما یا الہ العالمین بار الہم تمام نے مل کر مولا اس گھر میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر آپ کی ولادت مبارکہ کا ذکر کیا مولا محفل ملاد کے فیوز و برکات سے اس گھر کو گھر میں رہنے والوں کو مالا مال فرما مولا اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما برکتوں کا نزول فرما یا الہ العالمین اس گھر کی گھر میں رہنے والوں کی نظر بد حسد و منافقت جادو بلا فتنوں سے حفاظت فرما یا الہ العالمین نظر بس سے محفوظ فرما جادو بلا سے محفوظ فرما مولا تیرے نبی کی ملاد کا صدقہ مولا جناب ایوب بھائی اور ان کے اہل وعیال کو صحت و سلام کی عطا فرما خیر و آفیت عطا فرما دین و دنیا کی نعمت برکتیں عطا فرما خوشحالیاں ترقیہ بلندیاں عطا فرما خاص کر مولا ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرما رزق میں کشادگی عطا فرما مولا کاروبار میں برکتیں عطا فرما اس میں آنے والی جو بھی رکاوٹیں پریشانیاں مسائب و علام ہو مولا تیرے نبی کی ملاد کا صدقہ انہیں دور عطا فرما ہر مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما پریشانیوں سے نجات عطا فرما بیماریوں سے مولا شفا عطا فرما یا الہ العالمین اکثر و بیشتر یہ سفر میں رہتے ہیں مولا جہاں کہیں بھی سفر کریں مولا ان کے سفر میں کامیابی عطا فرما سفر میں آسانی عطا فرما مولا ان کے ہر سفر کو ان کے لئے رحمتوں کا ذریعہ بنا برکتوں کا ذریعہ نہ بنا وہ ساتھ رزق کا ذریعہ بنا حاد سات مسائب و علام پریشانیاں مشکلات سے محفوظ فرما یا الہ العالمین مولا تعالیٰ اہل خانہ نے اور بھی جو جو نیک نیت مراد مقصد لے کر تیرے نبی کی ملاد کا ذکر کیا ہے تو بہتر جانتا ہے دلوں کے حالات سے واقف ہے مولا ان کی تمام نیک نیتوں کو مرادوں کو مقاصد کو برا فرما یا الہ العالمین مولا ان کے نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرما نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرما مولا تبارک و تاہلہ ہم تمام بھی اس مبارک محفل میں حاضر آئے ہیں جو جو نیت مرادے لیے تیری باردام دعا کے لیے حاضر ہے تیرے نبی کا واسطہ مولا ہم سب کی جائز مرادوں کو برا فرما ہم سب کے گھروں میں کاروبار میں رسک میں برکتیں عطا فرما ہم سب کے اہل خانہ کے خاص کر ایمان کی حفاظت فرما عقیدے کی حفاظت فرما عقائد حق اہل سنت والجماعت مسلکِ علی حضرت پر ہم سب کو ہمارے اہل و عیال کو قائم اور دائم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا تبارک و تعالی تیرے پیار حبیب صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ مولا اہلِ بیتیہ توہار کا صدقہ مولا ہماری دعاؤ کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت تعالی تا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا اللہ تعالی تا فرما